بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروباری ہو یا غیر کاروباری ہو یا سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو اس کی ترقی میں جو بہت سرے فیکٹرز کام کرتے ہیں ان میں ایک فیکٹر بہت ہی کامن ہے وہ فیکٹر یہ ہے کہ جتنی ترقی اس ادارے کے سربراہ نے جو لیڈر نے کی ہے اتنی ہی ترقی وہ ادارہ کرتا ہے اگر اس کے سربراہ نے اپنے آپ کو مسلسل نئے علم سیکھنے میں وقت لگایا نئی باتیں سیکھنے میں لگایا تو پوری آرگنیزیشن بھی نئی باتیں سیکھتی ہے لیکن جس دن اس نے جا کر رک گیا اور اس نے کہا گنی بس جو میں کر رہا ہوں دنیا میں یہی سب سے بہتر ہے تو آپ یقین جانے وہ اس آرگنیزیشن کی ترقی بھی وہیں پر ہوگی وہ بلے سیاسی ہو یا غیر سیاسی میں نے جب اپنے ہاں کی مختلف آرگنیزیشن کو خاص طور پر کمرشل آرگنیزیشن کو دیکھا اور باہر کی بہت ساری انٹرنیشنل آرگنیزیشن ان کو دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہے ہم بزنس کو بھی ایک فیملی کی طرح پہ ہی چلاتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی پاکستان بھر میں شاید ہی کوئی ایسی بزنس آرگنیزیشن ہو جو خالصتاً ایک کارپوریٹ سٹرکچر کے اوپر کھڑی ہو جس میں چیرمن کوئی بھی ہو سکتا ہے منجنگ ڈریکٹر کوئی بھی پارٹنر میں سے ہو سکتا ہے لیکن آج بھی بڑے سے بڑی تنظیم کے پیچھے بھی ہمیں ایک خاندہ نہیں نظر آتا ہے وہ کوئی تعلیمی اداروں کا سجلہ ہو یا کوئی میلز کا ہو لیکن اگر آپ یورپ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر یا امریکہ میں دیکھتے ہیں یا باقی ترقی آپ مالک میں دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پہ فیملی کا جو شیڈ ہوتا ہے یا کلر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے بلکہ مختلف پارٹنر جو ہیں وہ اپنی اپنی نئی نئی سوچ کے ساتھ آتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے شروع سالوں میں آئی سی آئی میں جاب کی تو آئی سی پاکستان میں تو اس کا کوئی مالک نہیں ہے اس کے تو شیئر اولڈر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر بھی ایک کارپٹ تھی مارکیٹ میں اس کے شیئر تھے ہر سال کوئی نہ کوئی لوگوں میں سے ڈائریکٹر میں سے مختلف لوگوں میں سے چیئرمنٹ بنتا تھا جس کا کوئی فیملی سے تعلق نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنی ترنپ پوری کر کے چلا جاتا لیکن جو بھی آتا تھا وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ نئی جذبے کے ساتھ آتا تھا لیکن جو ہماری خاندانی ارگنیزیشنز ہیں وہاں پر والد ہو یا کوئی اور بڑا بھائی ہو یا جس نے بھی وہ کمپنی کا کام شروع کیا ہو وہ اگر اپنے آپ کو اوپر نہیں اٹھاتا تو وہ گیپ نہیں بنتا جہاں سے نیچے سے اوپر کوئی بندہ چلا جائے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جامد ہو گیا ہے اس کا علم اس کا نالج اس کی سوچ اس کی سمجھ اس کی سکل رک گئی ہے اب نیچے سے جو بھی ہوگا اس کے نیچے ہی ہو سکتا اس سے اوپر نہیں جا سکتا اور وہ اجازت بھی نہیں دیتا کہ کوئی اس سے پورا اوپر چلا جائے جب وہ نہیں جاتا تو ارگنیزیشنز کی ترقی رک جاتی ہے میں نے جو اب تک سمجھا ہے وہ یہی سمجھا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنظیم آپ کی اور بیزنس کی ہو یا نان بیزنس کی ہو وہ کوئی انجی ہو وہ اگر ترقی کا آپ چاہتے ہیں کہ ہو تو یقینی طور پر اس کے سربراہ کو بھی ترقی کرنی چاہیے تب نیچے سے ترقی آتی آپ نے بھی گوھر کیا ہوگا ہمیشہ اس کے ساٹھ سال کے عمر میں ریٹائر کر دیتے ہیں کیوں کہہ دیتے ہیں وہ ججز بھی ہوں جرنیل ہوں فوجی ہوں یا کسی کمپنی کے چیئر میں وہ کہتا ہے تینکی ویری مچ میں ریٹائر ہوگیا ہوں اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ فردر اس کے اندر لرنے کی ایبیلٹی نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو ڈیویلپ نہیں کرے گا اور اگر جب یہ اپنے آپ کو ڈیویلپ نہیں کرے گا تو نیچے سے ڈیویلپنٹ ساری رکھ جائے گی تو اوز کہتے ہیں کہ نہیں بھی اب میں سب کچھ ہے آپ سے مشروع بھی لے لیں گے لیکن آپ میں آگے بڑھنے کی صلاحیت وہ شوق اور جذبہ اور لرنے کی کی ایبیلٹی نہیں ہے اس لیے تینکی ویری مچ آپ گھر ترشیف لے جائیں اس لیے میرے دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندن ترقی کرے تو خاندن کے سربراہ کو ترقی کرنا ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی ترقی کرے تو کمپنی کے سربراہ کو ترقی کرنی ہوگی اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ جب اس کی ترقی کا گراف فلیٹ ہو جائے فردر وہ ترقی نہ کرے تو پھر وہ کسی اور کو دے جو ترقی کرے جب وہ ترقی کرے گا تو نیچے والے بھی اس کے پیشے پیشے چلیں گے بالکل اس کی امثال ایسی ہے کہ کوئی کافلہ جا رہا ہوتا ہے کافلے کی سپیڈ وہی ہے جو کافلے کے قائد کی ہوتی ہے قائد کی سپیڈ بہتر ہوگی کافلہ بہتر چلے گا کافلہ بڑا ہو جائے گا نہیں چل پائے گا تو کافلہ بھی سلو ہو جائے گا پس یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں امید ہے ہماری بات آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیت سے آؤ نصر تک پہنچانے کی کوشش کریں بہت بہت شکریہ